بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو دا اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ان لیکچر نمبر فورٹی ٹو لاس لیکچر میں ہم نے بیسیکلی ٹائپ کاسٹنگ کور کی تھی اور ٹائپ کاسٹنگ سی پلس پلس میں کیسے امپلیمنٹ ہوتی ہے ہم نے کافی ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کیا تھا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ بک میں اس سے ریڈیٹڈ کافی ساری اگزیمپل دی ہیں اس چپٹر میں جا کے آپ ان کو دیکھیں ڈسکس کریں اور ان کے پریکٹس کریں ڈیاب سی پلس پلس پہ ہم اس وقت ایسی سٹیج پہ ہیں کہ ایک اپنے کورس کو کمپلیٹ کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں آگے تو ایڈ ڈیٹس سے اس وقت میں پریکٹیکل کوڈنگ والی اگزیمپلز آپ کے سامنے نہیں دیکھے آ رہا اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم سلیبس سب سے پہلے کمپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد اگر وقت ملا تو میں ضرور کوئی ویڈیوز بناوں گا ان ٹاپکس پہ جو کی لائیو کوڈنگ کے ساتھ آئیں گی لیکن اتنی میں نے لائیو کوڈنگ کر لی ہے آپ لوگوں کے ساتھ کافی ساری اگزیمپلز کی بلکہ پولیمارفزم تک میں نے آپ کو ایک ایک لائیو اگزیمپلز دیں ہیں اس سے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے کافی لرن کیا ہوگا اور کوڈنگ کیسے لکھنی ہے کس طرح لکھنی ہے باقی کوڈنگ تو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں لیکچر میں باقی آپ کا کام ہوتا ہے کہ آپ اس کو کمپائلر پہ ایمپلیمنٹ کریں اس کا ریزرٹ دیکھیں اس میں چینج کریں یہ اب آپ کی ریسپونسیبیلٹی ہے آپ اس کو کتنا پورا کر رہے ہیں یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں آپ کو کام نہیں آئے گا فیلڈ میں آپ پس پاس تو شاید ہو جائیں اور پاسنگ مارکس اچھے مارکس سے بھی لے لیں لیکن جو بیسیکلی ایمپلیمنٹیشن ہوتی ہے یا کسی پروفیشنلی آپ کو وہ کام نہیں آئے گا اگر آپ ان چیزوں پر فوکس نہیں کر رہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ مس مینجمنٹ کر رہے ہیں اس معاملے میں کہ آپ پریکٹیکل کام نہیں کر رہے تو بک بھی آپ کے پاس ہے اس میں اگزیمپلز بھی دی ہوئی ہیں ہم بھی یہاں پہ کئی اگزیمپلز ڈسکس کرتے ہیں تو انہی اگزیمپلز کو جا کے ڈیب سی پلس پلس میں اگر آپ ایمپلیمنٹ کریں گے تو آپ کو کافی بہتر نتائج ملیں گے آپ خود فیل کریں گے کہ آپ کو وہ کام آتا ہے اور آپ وہ کنسپٹ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں آج ہم اس لیکچر میں انتہائی اہم ایک کنسپٹ ڈسکس کرنے لگے ہیں جس کو ہم ایک ہی لیکچر میں ڈسکس کریں گے اور وہ ہوتی ہے ہماری ایکسپشن ہینڈلنگ سی پلس پلس میں اور بسیکلی جاوہ میں سی شاپ میں یہ ایک اہم فیچر ہے جو کہ ہر لینگویج کے اندر انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے ایکسپشن ہینڈلنگ ہمیشہ ہوتی آئی ہے ان لینگویجز میں سی لینگویج میں نہیں ہوتی لیکن سی پلس پلس جہاں اوبجیکٹ اورینٹیشن ہوتی ہے وہاں پہ یہ ایکسپشن ہینڈلنگ کی سپورٹ اس لینگویج میں موجود ہوتی ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے اور آپ کو پتا ہو کہ ایکسپشن ہینڈلنگ کیا ہے آج ہم اس کی ڈیٹیل سے بات بھی کریں گے اس کی پریکٹیکل ایمپلیمنٹیشن بھی کریں گے اور افکورس اگر ممکن ہوا تو اگلے کسی لیکچر میں میں اس کو لائیو کوڈ بھی کروں گا تو سب سے پہلے ایکسپشن ہینڈلنگ تو دیکھیں گے ہی لیکن یہاں پہ ہم بات کریں گے کہ کتنے میتھرڈز ہیں یا کتنی ٹیکنیکس ہیں جس کے ذریعے ہم ایرر ہینڈل کر سکتے ہیں ایررز کو مینج کر سکتے ہیں دیکھیں ہمارے پروگرام میں ایررز آتے ہیں جن کو بگز بھی کہتے ہیں ہمارے پروگرام میں گلتیاں ہم سنٹیکس گلتیاں سنٹیکٹیکلی گلتیاں کرتے ہیں لاجیکل مسٹیکس آتی ہیں رن ٹائم ایررز آتے ہیں تین طرح کے ایررز آپ نے پڑے ہوئے ہیں پہلے اور یہ فریکوینٹلی ہم اپنے پروگرام میں ایمپلیمنٹ کرتے ہیں تو اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ این ایررز کو ہینڈل کرنے کے کتنے طریقے ہیں ابھی تک تو ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ کوئی ہمارے پروگرام میں سنٹیکس ایرر آتا ہے تو ہم جا کے ڈھونڈتے ہیں اور اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں یہ لاجیکل ایرر آتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پروگرام کا ریزرٹ جو ہے وہی ٹھیک نہیں ہے تو اس پر ہم کیا کرتے ہیں اپنے پروگرام کا جائزہ لیتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ اور پھر ہمیں جہاں پہ کوئی سٹیٹمنٹ ایسے مل جاتی ہے جس کی وجہ سے ریزرٹس جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں ہم اس سٹیٹمنٹ کو ٹھیک کر دیتے ہیں ہمارے ریزرٹس ٹھیک ہو جاتے ہیں دیکھیں یہ جو ٹیکنیک ہوتی ہے جو ابھی تک ہم یوز کرتے آئے ہیں یہ بظاہر ہمارے یوز کرنے تک تو ٹھیک ہے یا ایسے پروگرام کے لیے بھی ٹھیک ہے جو لیمیٹڈ ہوتے ہیں پانچ لائنوں کے دس لائنوں کے بیس لائنوں کے پندرہ لائنوں کے ایون کے فیفٹی لائنوں تک بھی یہ ٹکنیک چل جائے گی لیکن جب آپ کسی پروفیشنل پروجیکٹ کو ہینڈل کرتے ہیں پروفیشنل پروگرام کو ہینڈل کرتے ہیں اس وقت یہ ٹکنیک بالکل فیل ہو جاتی ہے ہمارے پاس سینکڑوں ہزاروں لائنز میں جب کوڈ آ جاتا ہے تب ہمیں یہی نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ ہماری کہاں پہ سنٹیکس ایرر ہے کہاں پہ لوجک ایرر ہے ایک ایرر کی وجہ سے دوسرا ایرر آ رہا ہے دوسرے کی وجہ سے تیسرا ایرر آ رہا ہے یہ چیز میرے لئے ہینڈل کرنا کافی ڈیفیکلٹ بن جاتا ہے تو تب میں ایسا کیا کروں ایسا کیا میتھڈ اپنا ہوں جس کی مدد سے یہ جو میرا ڈومین ہے پروبلم کا سولو ہو جائے تو اس مقصد کے لئے یعنی اب ہم پروفیشنلی یہ کام کر رہے ہیں that is the advanced topic of the C++ یعنی یہ exception handling جو ہم کرنے لگے ہیں یہ ایک پروفیشنل وے میں ہوتی ہے تو آپ نے یہ اچھے طریقے سے سمجھنی ہے اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے the techniques for error handling اب اس میں ہم چپانچ techniques کا ذکر کریں گے جو ہم نے مطلب use کرنی ہے وہ تو آخر میں آئے گی لیکن اس سے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس اس error کو remove کرنے میں handle کرنے میں کتنے راستیں ہیں ہم وہ ساری پہلے کوشش کریں گے جب ہم وہ ساری کوشش کر لیں گے تو پھر ہم نئی technique یعنی exception handling introduce کریں گے اور اس کو پھر اس مسئلے کو بھی ہم اس technique سے solve کرنے کی کوشش کریں گے تو پانچ techniques ہوتی ہیں error handling کی جس میں abnormal termination graceful termination return the illegal value returning code from a function اور finally ہے exception handling ان کو ہم one more discuss کرتے ہیں سب سے پہلے abnormal termination اب یہ abnormal termination کیا ہے یہ پہلے motivation background study کرتے ہیں example سے ہی آپ کو سمجھ آئے گا کہ abnormal termination کسی کہتے ہیں میں ویسے بتا دیتا ہوں اس کا مطلب وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ normally ختم نہیں ہوتا ہے normally ختم کرنا یہ ہوتا ہے کہ اپنا کام پورا کر جائے ہو فرض کریں آپ نے دو numbers کو add کرنا ہے تو اس کے لئے کوئی پروگرام بنایا ہے تو دونوں numbers آپ سے لے گا ان کو successfully add کرے گا اس کا result دکھائے گا آپ پھر مطمئن ہوں گے ہم اس کو خود بلکہ close کریں گے وہ ہوتی ہے normal termination اب ہم بات کر رہے ہیں abnormal termination abnormal termination میں آپ کا پروگرام crash کر جائے گا during the execution فرض کریں آپ سے number input لے رہا تھا اس وقت crash کرے گا دو numbers کو add کر رہا تھا اس وقت crash کرے گا output دکھاتے ہوئے چل رہا تھا crash کر جائے گا یعنی پروگرام آپ دیکھتے ہیں کئی softwares آپ use کرتے ہیں وہ چلتے ہوئے ہی close ہو جاتے ہیں terminate ہو جاتے ہیں آپ کو بلکہ message دیتی ہے windows کہ بھائی یہ not responding the program یا closing the program اس طرح کا message آتا ہے اور وہ program فتم ہو جاتا ہے اب فرض کریں اس دوران اس program میں آپ کا کوئی data save پڑا تھا اس دوران اس program میں آپ کوئی کام کر رہے تھے وہ data اگر discard ہو گیا تو آپ کو پھر غصہ آئے گا کہ آپ کا کام جو ہے وہ رک گیا that is called the abnormal termination یہاں پہ اب ایک example ہم کرنے لگے ہیں یہاں پہ white get numbers یہاں پہ ایک function ہم دو numbers user سے لے رہے ہیں اور reference کے طرح لے رہے ہیں یہاں اب دو numbers user enter کرے گا وہ a اور b correspondingly یہاں پہ store ہو جائیں گے اس کے بعد ہم quotient اب quotient کیا ہوتا ہے دو numbers کو divide کرتے ہیں اس کا جو result ہوتا ہے اس کو ہم quotient کہتے ہیں یہاں پہ ہم return a plus b کر دیتے ہیں جو بھی answer جائے گا وہ یہاں پہ return ہو جائے گا اس کے بعد output quotient میں ہم کہہ رہے ہیں کہ a اور b آیا اور quotient آیا یعنی جو result ہے وہ آیا اور quotient of a and b is c o یعنی اس میں quotient پڑا ہوا ہے یہ save ہو جائے گا نیچے اب آئے ہیں تو main program میں ہم نے sum کا ایک zero variable initialize کروایا ہوا ہے ایک c o u t کا variable ہے a اور b کا variable ہے جو کہ zero سے لے کے ten تک جا رہا ہے user سے ہم دس نمبر جو ہے وہ get نمبر کو pass کر دیتے ہیں اور پھر ہمیں quotient کا method چلاتے ہیں اس میں وہ جو quotient ہے وہ ہمیں return ہوگا وہ ہم c u o t کے اندر ڈال دیں گے نیچے ہم کیا کر رہے ہیں اس quotient کو sum میں add کر کے وہ ہم quotient add کرتے چلے جاتے ہیں یعنی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے جو دس نمبر ہیں ان کا ہم divide کریں اور quotient جو ہے ان کا sum کٹھا کریں finally ہم اس quotient کو screen پہ دکھا دیتے ہیں اور یہ ہماری output آ جائے گی مثال کے طور پہ ہم نے دو نمبر enter کیے یعنی ten enter کیا دوسرا نمبر b میں ten enter کیا answer آیا ten and ten is one یعنی دس کو دس پہ divide کروگے تو answer one آئے گا اب وہ دوبارہ مجھ سے نمبر مانگتا ہے پھر میں نے ten enter کیا اور دوسرے نمبر میں غلطی سے مجھ سے zero enter ہو گیا یعنی میں ten enter کرنا چاہتا تھا لیکن میرے جسے zero کا button دب گیا یعنی enter دبا دیا یعنی جان بوجھ کے zero ڈال دیا کسی بھی وجہ سے by mistake یا accidentally کسی بھی case میں میں یہ zero ڈال دیا تو جب آپ zero ڈالیں گے تو آپ کا program terminate ہو جائے گا abnormally terminate ہو جائے گا یعنی آپ کو message دکھائے بغیر ہی گائب ہو جائے گا یہ ہے abnormal termination یعنی مجھے program نے یہ بتانا پسند ہی نہیں کیا کہ zero ڈالا ہے میں تو وہ جب آئے گی تو اس کا مطلب تو یہ ہو گا کہ میں program divide کر رہا ہوں اور وہ کرنے کے بجائے program terminate ہو گیا مجھے اس نے message نہیں دیا اس کو ہم بولتے ہیں abnormal termination ٹھیک ہے اب یہ ایک آپ کو technique پتہ چل گئی اس میں error آیا اس error کو ہم handle نہیں اس میں تو یہ ہو گا کہ جب بھی error آئے گا اس technique میں آپ نے اگر error handle نہیں کیا تو اس case میں جب بھی error آئے گا تو آپ کا program abnormally terminate ہو جائے گا آپ اس کا کچھ کر نہیں سکتے آگے جو technique ہوتی ہے اس کو بولتے graceful termination program can be designed in such a way that instead of abnormal termination that cause the wastage of resources program performs clean up tasks اب یہ graceful termination ہے abnormal termination دیکھ چکے graceful termination میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے program کو بناتے ہی اس طرح ہیں کہ اگر کوئی abnormal termination ہونے کا ہمیں خطشہ ہو تو ہم اس کو successful terminate کروائیں گے یعنی user کو بتا کے terminate کروائیں گے کہ بھائی آپ نے یہ غلط input دی ہے تو اب ہم program terminate کر رہے ہیں یا ہم آپ کو پھر موقع دے رہے ہیں کہ آپ دوبارہ سے یہ input کریں اب اس چیز کو ہم handle کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں ظاہر ایک coding add کرنی پڑے گی فیلس وغیرہ لگانا پڑے گا پھر ہم کیا ہے اس سے بچ جاتے ہیں وہ جو ایک قسم کا program چل رہا ہے ایک دم بند ہو گیا اس میں ہمارے task بیچ میں رول گئے اور resources ساری خراب ہو گئیں تو اس چیز کو دیکھیں گے اس میں اب آپ دیکھیں دریکٹ ڈیوائیڈ کر کے ریٹن کر دیا تھا لیکن اب میں کچھ اور کوڈ ایڈ کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تو بی زیرو کے برابر ہے تو میں نے میسیج دے دیا denominator can not be accepted for the zero کہ بھائی یہ جو denominator ہے یہ مطلب مجھے allow نہیں ہے کیونکہ zero سے number divide نہیں ہو سکتا اس لئے مذرت اور پھر نیچے میں exit one یہاں پہ اب میں terminate خود کر رہا ہوں یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ پروگرام کو exit ہو جائے اس میں یہ ہوگا کہ data آپ کا بچ جائے گا اور abnormal terminate نہیں ہوگا ہاں اگر b zero کے برابر نہیں ہے تو گا اب دیکھیں یہاں پہ zero user نے جیسے enter کیا تو اس میں یہ آپ کو message دے گا کہ جو آپ نے denominator ڈالا ہے وہ zero ہے last والے case میں تو زحمت ہی نہیں کر رہا تھا نا کہ مجھے بتائے کہ کیوں terminate کیا ہے تو یہ ایک technique graceful termination کی ہے error handling clean up task are local nature only that remains the possibility of the information loss اب اس میں ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ information loss ہو سکتی ہے کیونکہ جب آپ program exit کا function call کرتے ہیں تو اس case میں ہوتا یہی ہے کہ تمام variables میں data پڑا ہوتا ہے وہ سارا discard ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو data اب رہ گیا ہے وہ اب نامکمل ہو سکتا ہے اس چیز سے بچنے کے لئے پھر ہم آگے further returning illegal value یہ اور technique ہے اس میں ہم یہاں پہ دیکھیں کہ code میں جو change لا رہے ہیں وہ equation to a method ہے method ایک ہی رکھا ہے میں یہاں پہ b is equal to zero اگر دیکھتا ہوں ہے تو میں b کو one پہ set کر دیتا ہوں اب کیا ہوا کہ user جو value دینی تھی یا کوئی value denominator میں دینی تھی لیکن اس نے zero ڈال دیا ہے اب مجھے کسی نہ کسی طریقے سے پروگرام کو بچانا ہے تو میں پھر یہی کر سکتا ہوں کہ اس میں کوئی one ڈال دوں تاکہ پروگرام کا result خراب ہو جائے لیکن data lost نہ ہو تو اس technique کو کہتے ہیں returning illegal value یعنی ہم غلط value illegal دیتے دیں بی کو میں نے one پہ set کر دیا پھر divide کیا اب جو answer آپ کے سامنے آئے گا وہ اور value دینا چاہتے تھے تو اس case میں one enter ہوگا تو پھر ظاہر value نہیں آئے گی جو آپ چاہتے ہیں again اس میں جو program آپ کا abnormal terminate ہو رہا تھا وہ نہیں ہوگا abnormal termination ہونے کے ساتھ آپ کا data ہے وہ clean up نہیں ہوگا تو یہ چیز اس کے اندر implement ہوگی اب جو ہے وہ output آپ یعنی آپ نے zero ڈال بھی دیا ہے تو answer اس کا 10 نہیں آئے گا کیونکہ آپ نے b کو one پہ set کر دیا تھا اب one پہ divide ہو جائے گا تو یہ ایک اور technique ہے اب اس میں جو فائدے اور نقصانات ہیں programmer has avoided the system crash but the program inconsistent state میں بھی چلا گیا یعنی اس میں بجائے وہ termination نہیں ہوئی لیکن ہم نے b کو one پہ set کر دیا تھا جس کی وجہ سے result تو غلط جا رہا ہے نا آگے تو اس چیز کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس میں disadvantage لگے گا اگر آپ termination abnormal termination کو دیکھیں گے تو پھر اس میں advantage ہے دونوں case اب آپ کے سامنے ہیں اگلا جو چوتھی option ہے ہمارے پاس return error code یعنی ہم یہاں پہ بتائیں کہ user کو اس نے غلط input دی ہے بجائے ہم ساتھ code بھی دے دیتے ہیں error code مثال کے طور پہ اگر آپ براوزر میں جب آپ search کرتے ہیں تو فرس کریں وہ file یا website نہیں ہے یا url غلط دے دیا ہے تو اس case میں browser آپ کو error دیتا ہے not found 404 یعنی not found کا مطلب یہ ہے کہ یہ website مجھے نہیں ملی اس کا error code ہے 404 ہے افضات 404 code ہو گیا اس کو جا کے آپ دیکھ boolean آپ کو پتا ہے true false return کرتی ہے اب یہاں پہ میں پیرامیٹر میں a اور b اور سات ایک ret value کا function بنایا reference کے طور پہ اب میں یہ کہ رہا ہوں بی جو ہے اگر zero کے برابر ہے تو پھر میں return false کر دیتا ہوں کہ بھائی یہاں false کر دیا کیونکہ بھی آپ zero ڈال رہے ہیں تو معذرت ہے again اگر first کریں b zero کے برابر نہیں ہے تو پھر میں ان کو divide کر کے ان کی ret value store کر دیتا ہوں اور return true کر دیتا اب پھر میں کیا کروں گا وہی loop لگاؤں گا ایک ایک number کو get کروں گا اس کے بعد میں یہاں پہ کہ اس function کو call کرو اب اس function کی return type وہ کیا تھی boolean یعنی یہ function یا تو مجھے true return کرے گا یہ false return کرے گا true کب return کرے گا جب ظاہر ہے successful مطلب divide ation ہو جائے گا تب مجھے true return کرے گا جب یہ true return کرے گا تو یہ اس کو false کر دے گا basically کیا کر دے گا not اس کو false کر دے گا اور ہم یہاں پہ باہر آ جائیں گے اور number لے کے ان کو divide کر دیں گے اور پھر آخر میں ان کا sum add کر دیں گے in the case of اگر یہ مجھے false return کرتا ہے یعنی اس function کو میں نے call کی function جب call ہوئی تو of course zero آپ نے ڈال دیا b میں تو پھر کیا ہوگا یہ condition if true ہو جائے گی اور مجھے ملے گا false sorry مجھے false ملے گا اور یہ مجھے false اس کی وجہ سے not کی وجہ سے true ہو جائے گا while کی condition true ہو جائے گی اور میں یہیں پہ فسا رہوں گا اور یہاں پہ message دوں گا denominator can not be zero give the input again یعنی دوبارہ مجھ سے input لی جائے گی یعنی یہ loop تب تک چلتا رہے گا جب تک آپ normal value enter کریں گے otherwise مطلب آپ zero enter کر رہے ہیں بار بار یہ چلتا رہے گا یعنی zero value آپ بار بار enter کر رہے ہیں یہ بھی آپ سے بار بار پوچھتا رہے گا کہ بھائی دوبارہ value enter کرو آپ کی جان اس سے تب چھوٹے گی جب آپ اب آپ نے 10 دیا تب اس نے result دکھایا تو میں exactly یہ اچھی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ مجھے مطلب پروگرام نے اس وقت تک میرا ساتھ دیا جب تک میں اس میں صحیح input نہیں نہ abnormal terminate ہوا نہ یہ دکھا کہ صرف denominator zero ہے اس لئے میں یہاں سے terminate ہو رہا ہوں یہ بھی نہیں کیا بلکہ مجھے ساتھ یہ بھی option دی کہ میں دوبارہ input کر سکوں اس غلطی کو ٹھیک کر سکوں تو یہ میرے سامنے اس میں مسئلہ حل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے پروگرام sometime has to change the design in appropriate error handling اب اس میں یہ ہوگا کہ پروگر پروگرامر وہ اس function کو یہ check نہیں کر سکتا کہ error کیا آیا کیونکہ true false میں اس cancer مل رہا ہے تو اس case میں programming view اس میں مسائل ہو سکتے ہیں لیکن usability کے حوالے سے اس میں کوئی تنی زیادہ مسائل نہیں ہیں تو یہ technique کافی acceptable ہے دوسرا یہ ہے programmer calling a function can ignore the return new value یعنی program function call کر رہا ہے لیکن اس میں return ہو رہی ہے value اس کو ignore کیا جاتا ہے اس کے بعد result of the function might contain the illegal value this may cause the system clash later مثال کے طور پر بار بار آپ ایسی value function کو دے رہے ہیں جو کہ zero ہے یا غلط value ہے تو اس میں پھر بار بار program آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ illegal value ہے لیکن آپ نے اس پھر بھی توجہ نہیں دی تو پھر ایٹم ہو گئی کہ وہ crash کر ہی جائے گا آپ کا system تو یہ چیز ہوتی ہے programmer complexity increases اس میں ابھی ہم نے جتنے بھی solution دیکھے ہیں اس error کو اس طرح آگی سیکھڑوں جگہ آئے ہوں تو وہاں پہ کیا کریں گے آپ وہاں پہ آپ کو سارے function کو handle کرنا پڑے گا اسی طرح سارے code کو handle کرنا پڑے گا تو error handling code increase the complexity of code اسی طرح پھر program میں جو code آپ استعمال کریں گے اس کی complexity بڑھ جائے programming logic اب اس میں دیکھیں کہ وہ program کا جو logic ہے divide کرنے والا جو logic ہے اس کے ساتھ error کا حینڈل کر رہے ہیں تو mix ہو گیا نا logic program logic اور error logic دونوں mix up ہو گئے جس کی وجہ سے شاید اب نہیں تو کچھ عرصے بعد اس program کو دیکھنے میں ہی مشکل محسوس ہو code become less readable code ہم نے اس میں of course add کیا ہے تینوں cases میں اس میں یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں پورا code اس میں error کا code بھی بیچ میں وہ ہی ہے logic بھی پڑھا ہوا ہے اس کی وجہ سے میری جو readability ہے وہ بھی مطلب اس میں disturb ہوگی مطلب program زیادہ readable نہیں رہتا modify کرنا مشکل ہوتا کرنا پڑے گا اس change سے مزید errors آئیں گے اور ایک میرے لئے مسائل سردرد بن جائے گا اگر میں نے اس طرح اس کو handle کیا ہوگا تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی example ہے اسی چیز کو implement کرنے کے لئے فنکشن one فنکشن two bنایا آپ دیکھیں کہ فنکشن one کے اندر میں نے فنکشن two call کیا یہاں پہ آپ error دیکھیں کہ else میں میں کہ error z has occurred error y has occurred تو اس طرح آپ دیکھیں کہ میرے لئے کافی مشکل ہو گیا ہے اس کوڈ کو دیکھنا understand کرنا ایک چھوٹی سی example تھی تو اب اس مسئلے کا حل کیا ہے یعنی یہ اب ہم کیسے کر سکتے ہیں یعنی complexity بھی نہ ہو اور ہمارا کام بھی مکمل ہو جائے تو اس کے لئے کوئی کیا c++ میں کوئی technique available ہے of course ہے جس کو ہم شروع میں کہہ رہے تھے کہ وہ exception handling ہے تو وہ elegant solution ہمارا exception handling ہے اس کو ہم ساری tries کریں گے وہ ساری اس کے سامنے کافی not elegant solutions ہیں it enables the separation of the main logic and error handling code اس technique کا basically کام ہے کہ error جہاں پہ آتے ہیں error handling کا جو code ہے اس کو الگ رکھتا ہے یہ بنیادی logic ہے اس کو الگ رکھتا ہے یہ بنیادی اس technique کا سب سے بڑا advantage ہے programmer writes the code it is suspected to cause an exception in try block اب اس technique کے تین part ہوتے ہیں ایک try block ہوتا ہے ایک throw block ہوتا ہے اور ایک catch block ہوتا ہے یہ تین یاد رکھیں آپ نے try block throws اور catch block یہ تین حصے ہوتے ہیں انہیں کو یاد کر لیں سارا مسئلہ حال ہو جائے گا basically programmer کو جہاں پہ یہ شک ہوتا ہے تھوڑا سا شک بھی ہو کہ بھئی program کے اس حصے میں کوئی error آ سکتا ہے اس سارے program کے code کو آپ try block اندر لکھتے ہیں سمپل سی بات ہے یعنی مجھے پتا چل گیا کہ اس میں error آ سکتا ہے تو میں نے اس والے حصے کو اٹھا کے try block میں ڈال دیا صحیح ہے ایک حصہ یہ ہو گیا دوسرا code section that encounter the error throws an object is cast to represent exception یعنی اگر اس code section میں error آ گیا تو پھر اس کو throw کر دیا جاتا ہے exception class کے اندر یعنی جہاں پہ اس error کو ہینڈل کریں گے وہاں پہ اس کو shift کر دیا جاتا ہے یعنی cash blocks to follow the try block to catch the object thrown یعنی cash block کیا کرتا ہے cash block basically جو errors آ رہے ہیں جو throw کر رہے ہیں throw رہے ہیں errors یعنی جب آپ بال پھینکتے ہیں کال کے طور پر یہاں ہم نے لکھا ہے throw x تو یہاں پہ x کو throw کر رہے ہیں یہاں ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اب یہ example آپ کے سامنے ہے میں یہ exception کی class ہوتی ہے by default c plus پس میں بنی ہوتی ہے اور اس کی فردر اور classes بھی ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے exception object اس طرح میں کوئی expression بھی ڈال سکتا ہوں یعنی یہ میرے پاس ساری possibility ہے یہ میں کر سکتا ہوں throw primitive data types may be avoiding throw exception as can the cause ambiguity یہ جو primitive types ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہم throw زیادہ استعمال نہیں کرتے کیونکہ یہ ambiguity ہو جائے گی پھر define the new class to represent یہاں دیکھیں کہ میں main function میں try block بنایا basically وہ curly brackets میں dot dot block ہے یہاں بھی ہم وہ code لکھیں گے جہاں پہ try block وہاں پہ آئے گا جہاں ہمیں تھوڑا سا شک بھی ہوگا کہ اس code میں error آ سکتا ہے تو اس try block میں لکھیں گے cache کو cache لکھتے ہیں cache کے اندر ہم exception one یا exception two یعنی multiple catch block آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی جتنی طرح کہ آپ catch لکھیں گے پھر ان کو throw آپ اس طرح کر سکتے ہیں تو یہ catch block one ہے catch block two ہے catch block handler must be preceded by a try block or another catch handler any only execute when the exception has occurred یہ catch block ہوں گے تب چلیں گے جب کوئی error آئے گی اور جب ان میں throw ہو گی otherwise یہ نہیں چلتے اگر کوئی error نہیں آتا تو یہ نہیں run ہوتے catch handlers are not differentiated on the basis of argument type یعنی اب یہ multiple catch blocks میں نے دیے ہوئے ہیں اب ان کو کیسے میں دیکھوں کون کس کا catch block ہے basically جب exception throw ہوتی ہے اس argument سے پتا چلتا ہے اب کس طرح کی exception آ رہی ہے catch handler catch block are try to enter our return and they can seen as switch statement and do not need to break keyword ظاہر ہے اس میں تمام catch block آئیں گے میں track example کی طرف move کروں گا یہاں پہ میں نے لکھا ہے وہی divide by zero class بنا دی پبلک میں میں کنسٹرکٹر بنایا جس میں کچھ بھی نہیں لکھا اس سے میری کوئی غرض نہیں ابھی اس کے بعد میں کوشنٹ کا method بنا رہا ہوں اب میں میں یہاں پہ بھی بھی میں کہا zero کے برابر ہے تو میں اب throw کر دیتا ہوں کس کو divide by zero class کو یعنی class کو میں throw کر دیا بھئی اس میں کوئی error آگیا ہے یعنی error تب آئے گا جب b کی value zero آپ enter کریں گے یعنی denominator zero ہوگا اس case میں exception throw ہوگی اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ میں یہاں throw ہوگا یعنی وہ جو code والا معاملہ ہے یہ وہ جہاں پہ مجھے شک پڑھ سکتا ہے کہ اس code میں error آئے گا اس لئے میں نے اس کو try block میں لکھا ہے اس طرح میں سارا code اپنا try block میں لکھ دیتا ہوں فائنلی اگر وہاں سے exception آئے گی تو یہ catch divide by zero یعنی میں نے وہاں پہ لکھی تھی divide by zero catch کرو یہاں پہ i کی value minus کرو اور یعنی اب فرض کرو i کی value میں minus کروں گا کیونکہ users میں نے دس numbers کا quotient لے کے اس sum لینا ہے تو فرض کریں two والے number میں zero ڈال دیا user دیتا ہوں کیونکہ وہ attempt تو user کی error میں گئی اور اس case میں ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ attempt divide to the denominator with zero یعنی آپ نے غلط attempt کی ہے اس لئے دوبارہ کریں یا اس case میں کریں اب یہاں پہ دیکھیں کہ user نے 10 enter کیا تو اس کا ہو جائے گی باقی جتنی رہ جائیں گی ان کا sum آپ کو مل جائے گا تو یہ دیکھیں کافی اچھی چیز ہے catch handler catches the divide by zero object through anonymous object program logic and error handling code are separated which can modify to use the object carried about cause of error تو یہ ساری اس کے advantages اب ہمیں نظر آ رہے ہیں تو separation of program logic اور catch handling دیکھ لیں یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے یہ سارا code جو میرا program کا logic ہے وہ try میں لکھا ہو ہے اور یہ بالکل error handling code سے الگ ہے اور یہاں پہ catch سارے دیئے ہوئے ہیں اور یہ catch یہ الگ پڑے ہوئے ہیں یہ error handling code ہیں تو دونوں جو handling introduce کی لیکن exception handling کو introduce کرنے سے پہلے میں نے آپ کو ساری صورتیں بتا دیں جس سے ہم ایک error کو handle کر سکتے ہیں وہ ساری صورتوں کو ہم نے ساتھ ساتھ discuss کیا ان میں ہر جو situation تھی اس کی اندر کیا disadvantages آ رہے ہیں اس کو بھی میں نے discuss کیا finally جب ہم نے ساری جتنے humanities تھے تو پھر ہم نے lastly جو powerful technique exception handling اس کو ہم نے details introduce کیا اور implement کیا ایک example کے ذریعے اور example میں نے ایک ہی رکھی ہے ساری situation میں تاکہ آپ اس کو compare کر سکیں کہ بھائی پہلے کیا اس کا solution تھا بعد میں کیا دیا ہم نے اس سے آپ کو کافی help ملے کی آپ کو یہ suggestion ہے کہ آپ بک کے اندر جا کے exception handling کے chapter میں جا کے اور example کو implement کریں تاکہ اس کا concept اچھے طریقے سے strong ہو تو آج ہم اس lecture کو ختم کرتے ہیں اس lecture کے ساتھ آپ کو خدا حافظ اگلے lecture میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا آپ کے لئے